جیسا کہ پچھلے اپیسوڈ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے وہ اس سیل کی ہلکی سی پاور کو ایبزورپ کرتا ہے تو اس کے ہاتھ میں کچھ ہونے لگتا ہے پھر ٹھیک ہو جاتا ہے تب بلیک ایبیس اسے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اسے اس سیل کی ساری انرجی ایبزورپ کر لینی چاہیے کیونکہ وہ اس کے کلٹیویشن میں بہت سادہ مدد کرے گی اس سیل کے اندر سے بہت ساری انرجی نکل رہی ہوتی ہے اور موں نے یہاں پر ایک گلتی یہ کر دیا ہوتی ہے کہ وہ ایک ہی بار میں ساری انرجی کو ایبزورپ کر رہا تھا جو کہ اس کے لئے بہت زیادہ ہو چکی تھی بلیک ایبیس کہہ رہا ہے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں ماسٹر آپ کو ایک ہی ساتھ میں ساری انرجی ایبزورپ نہیں کرنی تھی پرناہ آپ کی بوڈی اتنی ساری انرجی کو ایک بار میں ہی نہیں سہ پائے گی موں کہہ رہا ہوتا ہے کیا تمہیں یہ بات پہلے بتانی چاہیی تھی نا اب بتا کے کیا فائدہ ہو رہا ہے یہ کہتا ہے مجھے کیا بتا تھا کہ آپ ایک ہی بار میں ساری انرجی ایبزورپ کر لیں گے اگر میں بھی آپ کے جگہ ہوتا تو تھوڑا تھوڑا کر کے انرجی ایبزورپ کرتا کیونکہ یہ انرجی آپ کے لئے بہت زیادہ ہے رکھئے میں ابھی کچھ کرتا ہوں وہ موں کے چاروں طرف ایک بیریئر بنا دیتا ہے تاکہ کچھ بھی ہو تو اس بیریئر کے اندر ہو اور جو اوپر میں لوگ ہیں انہیں اس چیز کے بارے میں کچھ بھی پتا نہ چلے لیکن پھر کچھ سیکنڈز کے اندر ہی موں کی پوری بوڈی نورمل رہتی ہے اس کا نہ ہاتھ پیر کچھ بھی لال نہیں ہوا ہوتا ہے اور نہ ہی کچھ بھی سوجا ہوا رہتا ہے وہ پوچھ رہا ہوتا ہے بلیک ہے بیاس ماسٹر آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے کیا آپ کو کچھ الگ لگ رہا ہے آپ کی بوڈی میں موں بتاتا ہے کہ ہاں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرے مریڈینز کی جتنی بھی پاور ہے وہ ایک دم فول ہو چکی ہے اور پہلے سے کافی اچھا لگ رہا ہے مگر پھر تھوڑی دیر کے بعد پوری بوڈی پہ اس کا اثر ہو رہا ہوتا ہے اور اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کی بوڈی کے چترے چترے اڑ جائیں گے لیکن کسی بھی طرح سے وہ اپنے روک رہا ہوتا ہے بلیک ہے بیاس کہہ رہا ہوتا ہے کہ بوس اپنی انٹرنل انرجی کا استعمال کریے اس انرجی کو سرپریس کرنے کے لئے رکھئے میں بھی آپ کی مدد کرنے کے لئے آتا ہوں وہ چپچا بیٹھ جاتا اور سوچ رہا تھا میں ہیونلی ڈیمن ٹیچ کے علاوہ فیلال تو کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں ادھر موٹ یا اپنے انر سٹرنث یعنی ہیونلی ڈیمن بلیڈ لائن کو باہر نکالتا ہے اور بلیک ہے بیاس بھی اپنی پاور کا استعمال کرتا ہے تاکہ وہ لوگ اس بڑی سی انرجی کو کنٹرول کر سکے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ لوگ اس انرجی کو سرپریس کر دیتے ہیں لیکن مو ابھی بھی فیلال بیٹھا ہوا ہی رہتا ہے یہاں پر بلیک ہے بیاس کو بھی موقع مل چکا ہوتا ہے جو پاور مو اپنے باڈی کے اندر اسٹور نہیں کر پا رہا تھا وہ بلیک ہے بیاس اب دھیرے دھیرے کر کر اپنے اندر سماعہ لے رہا تھا جس سے مو کے اوپر سے اس کا بوجھ کم ہو جاتا ہے انرجی کا اور پھر وہ جا کر بے ہوش ہو جاتا ہے بلیک کے بیاس بھی ابھی در ہل نہیں پا رہا ہوتا ہے اس کی انرجی اتنی زیادہ تھی کی دونوں کی انرجی اقدم ختم ہو چکی ہوتی ہے اور مو میں اتنی انرجی بھی نہیں بچی رہتی ہے کہ وہ کسی کو بلا سکے یا کچھ بھی کر پائے وہ کہہ رہا ہوتا ہے لگتا ہے میں یہی ڈوب کر مرنے والا ہوں میں نہیں بچنے والا ہوں لیکن جو موٹ یہاں تھا اس کا کلٹیویشن اچانک سے بہت زیادہ طاقتور ہو چکا تھا جس کی وجہ سے جو سوارٹ تھی وہ بھی نیند سے جاک چکی تھی سوارٹ باہر نکلتی اور کہہ رہی ہے کہ تم بے وکف لوگ میں اتنی آرام سے گہری نیند میں سو رہی تھی اور پھر تم نے وہ انرجی ایبزوب کر لی جس سے میری پوری نیندی کھل گئی تم لوگ یہاں پر کیا کر رہے ہو رکو اچھا ہوا تم نے وہ انرجی ایبزوب کی جس کی وجہ سے ایک ہی منٹی اندر میں نیند کھل گئی اور پھر وہ مو کو اٹھاتی ہے بلیک ایبز کہہ رہا ہوتا ہے کہ پلیز ماسٹر کو یہاں سے بچا لو اور ادھر مو کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ ابھی بھی سپنا دیکھ رہا ہے پھر سے لیکن یہاں پر یہ سپنا نہیں ہوتا ہے یہ حقیقت ہوتا ہے سوارٹ اسے سچ مچ اٹھا کر لے جاری ہوتی اور سوشری ہوتی آخری اس بچے نے کون سی انرجی کو وہ اپنے اندر سما لیا ہے ہم دونوں کا بلڈ کانٹیکٹ ہوا ہے اس لئے مجھے بھی وہ انرجی محسوس ہو رہی ہے یہ تو بہت ہی زیادہ خطر راک ہے خیر جانے تو اس سے مجھے کیا مجھے تو ابھی کچھ دن اور آرام کرنا ہے تاکہ میں اپنی پاور کو ریسٹور کر سکوں وہ اپنی پاور کی مدد سے مو کو اوپر پانی کے سرپس پر بھیج دیتی ہے اور ادھر سبھی لوگ نکل رہے ہوتے ہیں موٹ کو کہتا ہے پتہ نہیں برادر مو کہاں پر چلا گیا اچانک سے نیچے سے بلبلے اٹھتے ہیں تو وہ کہہ رہا ہوتا ہے لیکن مو سیدھے اس کے نیچے سے آ جاتا ہے موٹ کو ڈر جاتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے کہ برادر مو آخر تم میرے پچھوڑے کی نیچے کیا کر رہے تھے ارے نہیں لگتا ہے تم ڈوب رہا چندہ مت کرو میں تم ہری مدد کرتا ہوں وہ مو کو اٹھاتا ہے وہاں سے لے جا رہا ہوتا ہے کہہ رہا ہوتا ہے سبھی لوگ سائی ڈھڑ جاؤ جسے سانس لینے میں دکھت ہو رہی ہے لیکن جاتے جاتے اس کا پیر فیسل جاتا ہے اور یہ مو کے اوپر ہی گر جاتا ہے تو اس کا سارا پانی نکل جاتا ہے بگلے سین میں میں دکھایا جاتا ہے کہ یہ کسی کمرے میں ہوتا ہے اس کی جب نیند کھلتے ہیں تو یہ سوچ رہا تھا ہے میں یہاں کیا کر رہا ہوں میں تو ہوت سپرنگ میں تھا یہ کون سی جگہ ہے اور اچانک سے میں یہاں پر کیسے پہنچ گیا وہ جب باہر جاتا ہے تو اسے یہ سپیشل فلاورز دیکھتے ہیں جو کہ ریئر ہوتے ہیں لیکن جب وہ دوسری طرف موڑتا ہے تو اس سے بھی زیادہ ریئر فلاورز دیکھتے ہیں آپ ان کا اندازہ ایسے لگا سکتے ہیں کہ پیسے سے بھی آپ انہیں نہیں کھری سکتے ہیں اتنا زیادہ یہ ریئر ہے تو سواغت ہے دوستو آپ کا میڈیکل کینگ ویڈی میں جہاں پر آپ کو بہت طریقے کے حبز ملیں گے جو کہ دنیا میں پیسے سے بھی نہیں ملتے تب موٹکو آ جاتا اور کہہ رہا ہوتا ہے تو بردر مو آکر تم موٹی گئے چلو میرے ساتھ چلو ہال میں گرینڈ مادر تمہیں ملنا چاہتی ہے مو کہتا ہے کیا کیا تمہاری گرینڈ مادر یہاں پر ہے ابھی جاگر اسے پتا چلتا ہے کہ وہ میڈیسین کینگ ویلی میں آ چکا ہوتا ہے بہت جوڑ سے چلا کے بولتا ہے موٹکو سے بتاتا ہے تم پورے دوپہر پر سو رہتے اسے لئے تمہیں پتا نہیں چلا کیونکہ اس وقت تو یہ لوگ ہارٹ سپرنگ میں تھے جو کی ویلی سے تھوڑا دور تھا لگن اب یہ لوگ اندر آ چکے ہیں یہاں پر جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں سبھی لوگ کافی فرینڈلی ہوتے ہیں موٹکو کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ماسٹر آج کھانے پر نہیں آئیے گا موہ دیکھتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے اس ویلیج کے جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب ہی تم سے نفرت نہیں کرتے ہیں ان میں سے کچھ کچھ لوگ تم پسند بھی کرتے ہیں موٹکو ہزنے لگتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے یہ تو بس آرڈ نمبر کے لوگ ہیں یہ سب بوڑھے والے لوگ ہیں جو میرے ساتھ رہتے ہیں تو خوش رہتے ہیں اور بس کچھ بھی نہیں مگر گرینڈما در مجھ سے یہ کہا ہے کہ میں بکواس کی باتیں بلکل بھی نہیں کر سکتا ہوں اور ان لوگ کو allow نہیں ہے کہ یہ لوگ medical king valley کے باہر بھی جا سکے گرینڈما سچ مجھ بہت زیادہ serious ہے اور ایک طریقے سے کہا جائے تو nervous بھی ہے اور پھر وہ لوگ اس جگہ پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں جہاں پر موٹکو کی گرینڈما ہوتی ہے اور موٹکو کہہ رہا ہوتا ہے کہ برو کسی کو بتانا مت کہ یہاں پر جو workers کام کرتے ہیں وہ سب ہی ویشٹ لینڈز آئے ہیں کیوں بھائی کیا تم جانا چاہتے ہو اب یہ جتنی باتیں کہہ رہا تھے یہ سب ہی موٹکو ہی کہہ رہا ہے اور پھر یہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی سینس نہیں بنتا ہے گرینڈ مدر پتہ نہیں کیا کرنا چاہتی ہے ویسے گرینڈ مدر بہت زیادہ powerful ہے اس لئے موہ تم ذرا ان سے سمل کری رہنا تب وہ اندر جاتا اور کہتا ہے گرینڈ مدر آ گیا موٹیان یہ ہوتی ہے موٹکو کی گرینڈ مدر جو کی دیکھنے میں تو بہت ہی جوان لگ رہی ہے اور موہ سے کہہ رہی ہوتی ہے تو یہ کا وہ سیگریٹ ٹریزر تمہارے پاس یہ وہ اسے چاروں طرف دھیان سے دیکھنے لگتی ہے موہ کہتا ہے ہیلو سینئر گرینڈ مدر کہتی ہے کیا سینئر ارے سینئر مت کہو مجھے ماسٹر کہو کیونکہ یہاں کینگ آف ویلی کی میں ماسٹر ہوں موہ کہتا ہے اچھا ٹھیک اٹھیک ہے ماسٹر میڈیسین ویلی کی ماسٹر کیا آپ اس سیگریٹ ٹریزر کے بارے میں جانتی ہیں کیا آپ اس اس کے اوریجین کے بارے میں جانتی ہیں گرینڈ مہ اس کی پوری باڈی کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور کہہ رہی ہوتی ہے تمہاری باڈی میں تو کچھ بھی سپیشل بات مجھے نہیں لگ رہی ہے چلو مجھے سچ سچ بتانا کہیں تم نے یہ کہ سیگریٹ ٹریزر کو کہیں سے چورایا تو نہیں ہے ارے یار گرینڈما بولنے میں اچھا نہیں لگ رہا اتنی جوان اور خوبصورت لڑکی کو گرینڈما بولو آ رہی ہے لوگ تم لوگ کوئی نام سجیسٹ کیوں نہیں کر دیتا ہے گرینی مو کہتا ہے کہ نہیں نہیں ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے وہ ٹریزر میری مدر کا تھا اور وہ ان کے فیملی کا ہریٹیس تھا جسے میرے گرینڈ فادر نے انہیں دیا تھا گرین کہہ رہی ہوتی ہے تو تمہاری مدر کا نام کیا ہے اور تمہارے انسیسٹر کا گھر کہاں پر ہے کیا تمہاری مدر الکیمی کرنا جانتی ہے اور جانتی ہے تو کیسے جانتی ہے وہ اس سے بہت سارے سوال پوچھنے لگتی ہے اب یہاں پر مو تھوڑا سا گھبرا گیا ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے میری مدر کا نام ہے یہ ینگ لیکن انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میرے انسیسٹر کا گھر تب ہی گرینی فیر سے بول دیتی ہے اپنے بارے میں کچھ بتاؤ کیا تمہیں کوئی ٹیلنٹ ہے الکیمی کا یا پھر تمہیں کوئی ٹیلنٹ ہے اور بھی کچھ الکیمی والا ٹائپ کا ہے تو جلدی بتاؤ مو کہتا ہے کہ نہیں مجھے الکیمی کرنا نہیں آتا اور میں نہیں جانتا ہوں کہ الکیمی جیسے اور بھی کوئی میجک ہے وہ مجھے کرنا آتا ہے کی نہیں اور سوچ رہا تھا کیا وہ اس پرنگ جو آپ کو ہوت سپرنگ دکھائے گا اس کے اندر میں جو میجک تھا ان سب چیزوں کے بارے میں بات کرنی ہی کوشش کر رہی ہے گرین ہی ناراض ہو جاتی ہے اور کہہ رہی ہوتی مجھے لگا تھا کہ تم اس کے ونشج ہوگی لگن جاؤ تمہارا یہاں پر کوئی بھی کام نہیں ہے مو کہاتا ہے مگر ماسٹر میڈیکل ویلی کے ماسٹر میرا سیکرٹ ٹریزر وہ کہتی ہے کیسا رہے گا اگر تم مجھے وہ ٹریزر بیس دو تو میں تمہیں اس کی مو مانگی کیمت دوں گی اور ادھر یہ سوچ رہا ہوتا ہے یار یہ کیسی ماسٹر ہے یہ تو کبھی کسی کی بات ہی نہیں سنتی ہوگی اور پھر گرین کہہ رہی ہوتی ہے کیسا رہے گا یہ تمہیں ایک بہت اچھا آفر میں دے رہی ہوں ہم ایک اچھا پرائز اس کے لئے سیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ چیز تو تمہارے اب کسی بھی کام کی نہیں ہے تو رکھ کے رو سے کیا کرو گے لیکن مو کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ چیز میری مدر کی ہے اور میں وہ آپ کو سچ مچ نہیں دے سکتا ہوں مجھے امید ہے کہ ماسٹر آپ میری بات کو اچھی طریقے سے سمجھ پا رہی ہوں گی لیکن گرینی گستہ ہو جاتی وہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ آج کل کہ یہ چھوٹے موٹے بچے اپنے بڑوں کی بات بلکل بھی نہیں مانتے ہیں موٹ کو بھی اپنی گرینما کو سمجھا رہا ہوتا ہے کہ آپ مو کو اس کی مدر کا ٹریزر دے کیوں نہیں دیتی ہیں تب تک وہاں پر دین بھی آ چکی ہوتی ہے اور کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم ینگر جنریشن سے کچھ لینا چاہتی ہو بڑھ ہی کہیں کی بڑھی ہو چکی ہو دیکھو اپنے آپ کو کتنی موٹی ہو گئی ہو گرینی اور دین کا 36 کانکڑا رہتا ہے وہ کہہ رہی ہوتی میں نے تمہیں یہاں پہ نہیں بلائے تم یہاں پر کیا کر رہی ہو دین کہتی ہے کہ میں تمہارا انتظار تھوڑے نہ کرنے والی ہوں کہ تم مجھے بلاؤگی تب ہی میں اندر آ جاؤں گی اور تم میرے ڈسپل کو ایسے پریشان نہیں کر سکتی ہو پھر دونوں ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں جہاں پہ دین بھاری پر رہی ہوتی ہے اور اسی بات کا گصہ گرینی کو ہوتا ہے تو دوستو آج کا یہ آخری اپیسوڈ ہے آج بس اتنا ہی ویڈیو آج سنڈے ہے میں جا رہا ہوں گھومنے کے لیے تم لوگ بھی جا گھومو مگر جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دینا تو ٹھیک ہے دوستو پھر ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں تب تک کے لیے